اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو پول ایل سی بی بریکر کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے اسی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ ایل سی بی بریکر کو کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں تو جیسے کہ بھی آپ کے سامنے دو ایل سی بی بریکر ہیں ان میں سے ایک فالٹی ہے اور جبکہ ایک بالکل اوکی ہے تو اس کو سب چیک کرنے کا سب سے پہلے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ والا بٹن پریس کریں گے اس کے اگر اندر پاور ہوگی تو یہ فوراں ٹرپ ہو جائے گا اگر یہ پریس کرنے پر بھی آپ کا بریکر ٹرپ نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ کا بریکر فالٹی ہے اس کو جیسے ہی آپ پریس کریں گے تو آپ کا بریکر ٹرپ ہونا چاہیے اور دوسرا سب سے اچھا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پاور دے لیتے ہیں جیسے کہ بھی آپ کے سامنے میں نے ایک طرف اس کے فیز نیوٹل لگا دی ہے جبکہ دوسری طرف میں نے ایک لڈیڈی لگائی ہے جسے آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا سکوں تو ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو جیسے کہ بھی آپ کے سامنے لڈیڈی گلو ہو چکی ہے تو یہ اس کا مطلب بھی ہے کہ ہمارا یہ سرکٹ بریکر بلکل اوکی کر رہا ہے تو جیسے ہی میں نے ٹیسٹ کا پرن پرس کیا تو یہ ٹرپ ہو گیا ہم اس کو آن کر دیتے ہیں اور دوسرا دو طریقہ یہ ہے کہ نیوٹل کی ایک وائر نکال کے آپ اس کے اپوزیٹ سائیڈ نیوٹل رو ٹیچ کریں گے تو آپ کا فوراں بریکر ٹرپ ہونا چاہیے تو جیسے کہ بھی آپ کو میں یہاں پر ٹیچ کر رہا ہوں یہ بریکر ٹرپ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہمارا یہ بریکر بلکل اوکی ہے اگر یہ ٹرپ نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ کا یہ بریکر جو ہے فالٹی ہے تو یہ طریقہ ہے ایک ELCB یا ار طریقہ بریکر کو تو ابھی آپ کے سامنے ایک فالٹی ELCB بریکر ہے تو اس کو ہم اس کا پاور دینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کا بٹن پرس کرتے ہیں تو جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ ٹرپ نہیں ہو رہا یعنی کہ یہ فالٹی ہے اس کا شارٹ سا طریقہ ہے کوئی بھی 3 پول ہو یا 2 پول بریکر ہو ELCB بریکر ہو اس کے اوپر جو ٹیسٹ کا بٹن پر اس کو پریس کرتے ہیں تو اگر وہ ٹرپ ہو جاتا ہے اس کا مطلب آپ کا